نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعیدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر موں کو دیکھنے کی تابعیں بیان کریں گے موں کا حصہ جو اندر والا حصہ جس میں دانت اور زبان ہوتی ہے اس حصے کو کھلنے سے جو اندر کا حصہ نظر آتا ہے اس کو موں کہتے ہیں باہر کے چہرے کو باہر کے حصے کو چہرہ اور اخصار کہتے ہیں اگر خواب میں کوئی اپنا موں دیکھے چھوٹا دیکھے بڑا دیکھے خوبصورت یا بسورت دیکھے تو اس کی کیا کہتا بھی نہیں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے موں کو بڑا دیکھے اور خوبصورت دیکھے چھوڑا دیکھے خوبصورت دیکھے اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری دور ہونے شفا حاصل ہونے بیماری سے نجات پانے اور اچھی حالت حاصل ہونے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی خواب کے اندر اپنے موں کو چھوٹا دیکھے یا موں کو بند دیکھے جو آدمی اپنی آواز زبان کے ذریعے اپنا روزگار بناتا ہے شاعر ہے ناتخان ہے یا کاری ہے یا کوئی خطیب اور مدرس ہے خواب کے اندر یعنی بول کر لوگوں سے گفتگو کر کے یعنی وہ کوئی ٹوٹر وغیرہ ہے یا اسی طرح یوٹیوبر بھی ہے اللہ معاف فرمائے اگر وہ اپنے خواب کے اندر اپنا موں بند دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا معاش روزگار بند ہو سکتا ہے اس کی آمدن پر اثر پڑ سکتا ہے اس کی روزی رزق میں کمی آ سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں کو بند دیکھے یا بہت چھوٹا اور تنگ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا قید میں ہے تو قید سے رہائی پائے گا اور اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں اس کی رہیشگاہ میں جہاں بھی وہ رہتا ہے کوئی فتنہ فساد واقع ہو سکتا ہے یہ اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی برتن ٹوٹ سکتا ہے برتن کا نقصان پیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں سے کچھ نکلتے دیکھیں اگر نکلنے والی چیز اچھی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اچھی بات کرے گا اور اگر نکلنے والی چیز بری ہے شر ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا بری اور شر کی بات کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں میں کچھ جاتے دیکھے ڈالتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی اور حلال چیز ڈالے تو رسک حلال ملنے کی نشانی حرام اور بری چیز موں میں ڈالے وہ چیز جو موں میں نہیں ڈالی جاتی وہ ڈالے تو حرام کمانے حرام روزی آنے کے علامة اور نشانی اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں اپنے موں کو بند دیکھے یا موں پر تالہ لگے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کافر ہے یا کافر ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں اپنا موں بند دیکھے یا مکفل تالہ لگا ہوا دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا روزہ دار ہے یا روزہ دار ہوگا روزہ رکھے گا یا خموش طبع آدمی ہے خموش رہے گا کسی معاملے پر خموش اختیار کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں کے اندر بال اگتے ہوئے دیکھے جیسے سر پہ بال ہیں جسم پہ بال ہیں اپنے موں کے اندر بال اگتے دیکھے اگے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شاعر آدمی ہے ناتخہ آدمی ہے یا یہ شعر و شاعری کرے گا ناتخہ نہیں کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں کا ذیکہ ختم ہوتا دیکھے کہ اس کے موں میں کوئی ذیکہ نہیں آتا جو بھی میٹھا کڑوا کھائے اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر مقرر، مدرس، وائز، خطیب ناتخان شعر و شاعری ہے کرنے والا آدمی ہے تو اس کی کلام بے اثر ہو جائے گی اب لوگ اس کی کلام سے مطمئن نہیں ہوں گے اس کے بیان، تقریر، واز و نصیت ناتگوئی سے متاثر ہونا چھوڑ دیں گے اور اس کی طرف لوگوں کے توجہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی